جمعہ المبارک وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ کے وسال کا دن ہے تو بزرگوں کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ ضرور ہونی چاہیے اور ہماری نئی نسل کو ان کی جو خدمات ہیں ان سے شناسائی ہونی چاہیے آپ کا نام اور آپ کا زمانہ اور آپ کا کام جس محول میں تھا آج بھی ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے کہ ہم اپنا طرز زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو ایک بات ابتداعاً یہ ذہن میں رکھیں کہ اس خطہ عرضی میں جو اسلام پہنچا ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار باقی کرداروں کے ساتھ بزرگان دین ہے مجاہدین بھی تشریف لائے فاتحین بھی یہاں پر آئے اور بزرگان دین نے یہاں جو اسلام کا پرچم گاڑا وہ یقیناً قابل ستائش ہے اور ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ان بزرگوں کی تعلیمات سے وابستہ ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ہمیں اپنا زندگی کو بہتر بنانا ہے اور ان بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے ہر خاص و عام بندہ یہ جانتا ہے کہ اس خطہ عرضی میں جو حکمرانی رہی ہے وہ مختلف خاندانوں میں رہی ہے اس میں سے ایک بہت بڑا خاندان جو ہے وہ مغل ایمپائرز ہے تو مغلوں کا اس سے آگے اور پیچھے بھی پورے کے پورے خاندان ہیں جنہوں نے اس خطے میں جو موجودہ پاکستان ہے بھارت ہے افغانستان ہے سری لنکا ہے برما ہے یہ جو سارے جنوبی ایشیا کے اندر یہ ممالک ہیں ان سب کے اندر ان لوگوں کا اصل رسول تھا اور آپ نے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خطہ ایسا خطہ ہے جس میں ہندو اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی کسرت کے ساتھ تھے اس علاقے کو کہتے ہی کیا تھے ہندوستان تو ہندوستان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہندو بستا تھا یہاں بھی ہندو رہتے تھے یہاں پر سکھ رہتے تھے پارٹیشن ہوئی تو یہ ایک الگ وطن جو ہے یہ مسلمانوں کو ملا تو آپ ان بزرگوں اور ان ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی تعلیمات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر حکمران وقت بھی ان لوگوں کی ہاتھوں مجبور ہیں کہ ان لوگوں کی ہاتھوں جو مذہب کے پیروکار وہاں رہتے ہیں اس کے باوجود حکمرانوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کرنا یہ ان بزرگوں کے بہت بڑے کارنامے اور ان بیوروکریسی اور عمراء کی اصلاح جو ہے یہ ان بزرگوں کے جو ہے وہ سر سیرہ ہے جس کے بعد ہمیں ریزلٹ بہت اچھے ملے اور آج بھی مل رہے ہیں مثلا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مغلوں کا جو کرائیٹیریا تھا اپنے جغرافیے کے لحاظ سے ان کی حکومت کتنے رکبے کے اوپر تھی میں نے صرف ممالک کا نام لیا ہے پاکستان ہے ہندوستان ہے افغانستان ہے سری لنکا ہے یہ سارے بنگلہ دے یہ سب ممالک میں ان لوگوں کی حکمرانی تھی اور کتنے سال تک رہی تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ مغل امپائر زہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ زفر آخری اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تک ان لوگوں نے تین سو اکتی سال تک اس خطے کے اندر حکمرانی کی اور کہتے ہیں بابر کو بھیجا ہی ترکوں نے تھا اور بابر ترکی زبان میں بہادر اور شیر کو کہتے ہیں لکب بھی انہوں نے دیا اس کے بعد ان کے آپ کہہ لیں کہ جب خلافت عثمانیہ آٹومین امپائر اپنے پورے عروج کی اوپر تھے تو انہوں نے سب رولن کے طور پر ان کو یہاں پر بھیجا تھا پھر تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ ان کو شیر شاہ سوری نے مار بھگایا یہ دوبارہ وہاں چلے گئے اس کے بعد یہ پھر واپس آئے تو اکبر کا دور پورے کا پورا جو ہے وہ پچاس سال کے اوپر مشتمل ہے اور اس نے تو اللہ رسول کا نام بھی یہاں تک کہا کہ اس نے اپنا نیا دین اس کو شروع کر دیا جس کو تاریخی کتابیں دین اکبری کہتی ہیں اور بڑی لمبی اس کی داستان ہے کہ اس دین میں ہوتا کیا تھا بعض روایہ تو یہ بھی آتی ہیں کہ اللہ اکبر کا جو کلمہ تھا اس میں بھی اکبر جو ہے اس سے اس کے ہواری علماء اور اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والے اور دوسرے مذہب کے لوگ اس کا نام مراد لیتے تھے کہ اللہ سے مراد ہی ماذا اللہ کیا ہے وہ اکبر ہے تو اپنے سامنے سجدہ تازینی کو روا رکھنا یہ ان بادشاہوں کا وطیرہ تھا خصوصاً اکبر کے دور کا اور گائے کے زبیعے کی اوپر پابندی تھی یہ وجہ کیا تھے کہ وہاں کسرت کے ساتھ کون تھے ہندو تھے گائے کے زبیعے پر پابندی ہے توحید کا نام و نشان نہیں ہے مرنے کے بعد نئی زندگی پر ایمان و یقین نہیں ہے کیوں کہ وہ تو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں وہ تو دفناتے نہیں اسی طرح کی آپ ہزار اس دور کی خامیاں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکمران وقت کے سامنے اگر کسی نے کلمہ حق بلاند کیا ہے ان میں سے ایک نام سلسلہ نقش بند میں سے حضرت مجدد الفثانی شیخ آمن سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا اور اس کے اثرات پھر آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف اپنی زندگی میں ہی کام نہیں کیا انہوں نے اتنا پختہ کام کیا کہ آج تک ہمارے سامنے جاری ہے اور ساری ہے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ کی تصنیفات میں سے ایک بہت بڑی تصنیف ہے جس کو مکتوبات کہا جاتا ہے کیا کہا جاتے ہیں یہ میں آپ کو ویسے دکھانے کے لیے لایا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں بھی کہ اس کے اندر ہے کیا اس کا نام ہی مکتوبات امام ربانی ہے تو حضرت مجدد الفثانی کو امام ربانی کہا جاتا ہے رب سے ربانی نسبت ہے کہ امام ربانی کیوں ہیں لوگوں کو شرک سے نکال کر رب کی راہ دکھائی ہے تو اللہ نے ان کو لکب ہی لوگوں کی دوبان پر کیا دے دیا کہ امام ربانی رب کے ساتھ تعلق جڑوانے والے یہ شخصیات ہیں تو آپ کے یہ جو مکتوبات ہیں یہ آپ کی وہ تصنیف ہے جیسے میں گائے گائے تعرف کرواتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کتابوں کا جیسے کشف الماجوب ہے مدار جنبوبہ ہے غنیت و طالبین ہے اسی طرح سلسلے نقشبند کی ایک محتبر کتاب وہ کیا ہے مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ یہ عام سی کتاب نہیں ہے یہ وہ خاص کتاب ہے جس کے اندر حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تین سو ستر قرآن مجید کی آیات کو کوٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل میں کتنی آیات ہوئے؟ تین سو ستر آیات اس کتاب کے اندر آپ نے ذکر فرمائی ہے جہاں شرک کا رد کیا ہے وہاں وہ آیت لے کر آئے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کو رد کیا ہے جہاں توحید کی بات لائے ہیں وہاں توحید باری طالع کی اوپر آیات لائیں جہاں آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات کی ہے وہاں حضور کا رسول ہونا اور اس سے بھی اگلی بات آپ نے یہ کی ہے آپ نے سب سے زیادہ توڑ الہاد اور لا دینیت کا کیا ہے اور ہر دور میں ایسے ملا بھی حکمرانوں کو مل جاتے ہیں جس میں ان کے ہر غلط اور صحیح کو وہ جواز کا جو ہے وہ پیراہن پینا دیتے ہیں وہاں بھی اب الفضل اور فیضی دو بڑی شخصیات تھیں جو سرکاری علماء تھے اور حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ساتھ مل کر بھی ان کی اصلاح کی اکبر اسلام میں تو چار شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی اکبر بارشاہ شادیاں زیادہ کرنا چاہتا تھا جتنی شادیاں کرنا چاہتا تھا اس کے درباری علماء نے اتنی شادیوں کا جواز قرآن سے نکال کر اکبر کے حدمت میں پیش کر دی اس وقت بھی اگر کوئی صدے سکندری ثابت ہوا تو کون مجدد الفثانی کے شیخ اور ان کے پھر شیخ جو سلسلہ نقشبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے کیونکہ اکبر فوت ہو گیا اور حضرت خاجہ باقی بللہ جو آپ کے مرشد ہیں میں مطالعے کے دوران ایک چیز پڑھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت خاجہ باقی بللہ کا بہت بڑا نام ہے صوفیہ میں آپ کی کرامات بڑی مشہور ہیں لیکن آپ کی عمر مبارکہ دیکھیں تو آپ کی عمر ٹوٹل چالیس سال ہے حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ٹوٹل عمر ہی کتنی ہے چالیس سال ہے اور اس مرد مجاہد نے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا بندہ تیار کر کے دنیا کو ایک عالم کے طور پر دیئے میں نے آپ کی کرامت ایک بار ہا دفعہ سنی اور پڑھی ہے کہ حضرت باقی بللہ نے یہ فرمایا کہ میرا جنازہ جو ہے وہ کون سا شخص پڑھائے گا اور جس کی آپ نے کچھ شرائط رکھ دی اور ان شرائر پہ پورا اترنے والا کوئی نہیں تھا تو ایک بندہ ایسا تھا کہ جس نے جنازہ آپ کا پڑھا دیا تو تجسس ہوا لوگوں کو کہ ہم دیکھیں تو سہی کہ حضرت کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترنے والا بندہ کون سا ہے جس کی کبھی نماز قضاء نہیں ہوئی جس کی کبھی تحجد قضاء نہیں ہوئی یہ کون بندہ ہے جو ان کی نصیت وسیت کے مطابق جنازہ پڑھانے کے قائل ہے اور قابل ہے تو کہتے ہیں ایک واقع کے طور پر تاریخی سند سینہ بسینہ موجود ہے کہ جب جنازہ پڑھانے والے بندے کو لوگوں نے دیکھا تو وہ خود حضرت باقی بلہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ بقا ہے اور فنا وہ ہے جو میرا جنازہ ہے میں تو اس دنیا سے چلا گیا ہوں کرامات ہیں بزرگوں کی اور شکل پہ شکل بدل جانا یہ رب کی قدرت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقاول یہودیوں کے عیسائیوں کے کیا کر دیا گیا ہینگ کر دیا گیا لیکن قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کو فانسی نہیں دی گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شکل تاریخ کر دی جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کرنے والا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے آتھوں پکڑوانے والا تھا اللہ نے اس بندے کے اوپر ہی کس کی شکل تاریخ کر دی حضرت عیسیٰ وہ فانسی چڑ گیا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے عیسیٰ کو اپنے پاس زندہ آسمانوں پر اٹھا لی تو یہ قرآن کی جو آیات اور تعلیم ہے یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت سے دور نہیں ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو موجزات دے دے یا اللہ اپنے نیک بندوں کو کرامات دے دے تو حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ تعالیٰ چالیس سال کا جوان ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے لیکن حضرت مجدد الفثانی جیسا مرید دنیا کو دے گے آیات اس کے اندر کتنی ہیں تین سو ستر اب تین سو ستر آیات پہ ہمارا سال پورا جمعہ گزر سکتا ہے میں صرف اس کو ہلکا سا آپ کو ٹچ دوں کہ ایتھزم الہاد لا دینیت وئی کوئی چیز نہیں یہ بھی ایک مذہب ہے اور دنیا کا یہ سب سے بڑا مذہب ہے وئی کوئی چیز نہیں آسمانی الہامی احکامات کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ الہاد ہے لا دینیت ہے میں جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یہ ساری اصلاحات یہ الہاد اور لا دینیت سے ملتی ہوتی ہیں آپ نے سب سے پہلی آیت جو آپ نے دفاتر میں لکھی ہے اس کے اندر آپ نے وئی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وئی من جانب اللہ ہوتی ہے فرشتے لے کر آتے ہیں خاص بندوں پر لے کر آتے ہیں اور اللہ کے منشاہ اور آقامات اس کے اندر ہوتے ہیں یہ اتنی بڑی تعلیم ہے آج بھی جدید اس نسل کے لیے جو لبرالزم تھے سے ایتھزم کی طرف چلی گئی اور الہاد اور لا دینیت کی طرف یہ آیت آج بھی ان کے لیے مشاہ لے را ثابت ہو سکتی ہے یہ مکتوبات جو ہیں یہ آپ نے لکھے کب تھے یہ مکتوبات آپ نے حاکم وقت کے سامنے جب کلم حق بلند کیا تو درباری علماء نے آپ کے مخالفین نے آپ کو قید کروا دیا اور آپ کو جہانگیر نے قید کر دیا اکبر کی پالیسیاں تو جہانگیر سے بھی پہلے تھی اکبر تھا جہانگیر شاہ جہان عالمگیر آخری پھر بادشاہ کون تھا بادرشاہ زفر تو جہانگیر نے آپ کو قید کروا دیا اور جو قلعہ مشہور ہے جس کے اندر آپ قید تھے وہ قلعہ گوالیار کا ہے انڈیا کے اندر تو وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو تبلیغ اسلام کی خطوط کے ذریعے وہ سارے خطوط اس کے اندر موجود ہیں اس لیے ہی اس کو کیا کہتے ہیں مکتوبات مکتوب خط کو کہتے ہیں نا کاتب لکھنے والا مکتوب جس کو خط لکھا جائے اور لکھا ہوا اور مکتوب اللہ جس کی طرف لکھا جائے تو حضرت کے جو مکتوبات ہیں ان کا ایک ہلکہ ستارف میں نے آپ کے لئے تیار کیا ہے یہ جو حضرت کے مکتوبات ہیں ان کی ٹوٹل تعداد پانچ سو چھتیس ہے کتنی جی؟ آپ نے جو خطوط لکھے ہیں یہ خطوط ایسے نہیں ہے کہ میں نے برگر کھا لیا شوارمہ کھا لیا کالا ہوں گا پرس ہوں گا اس میں اللہ رسول کا دین ہے اور لوگوں کے خطوط لکھے ہیں لوگوں کے مسائل کا جواب دی ہے کچھ قلعہ کے اندر جانے سے پہلے کچھ اندر اور کچھ بعد میں یہ خطوط کے آپ کے جوابات ہیں ان کو آپ کے مریدین اور خلافان باقیدہ بعد میں کمپائل کیا اور اس کے حصے بنیادی طور پر تین ہیں حصہ اول حصہ دوم سوم ان کو ہم فرس فارسی زبان میں دفتر کہتے ہیں دفتر اول دفتر دوم اور دفتر سوم تین دفاتے رہیں اچھا جو پہلا دفتر ہے اس کے اندر تین سو تیرہ خطوط آپ کے لکھے ہوئے موجود ہیں جو آپ نے اپنے مریدین حکمرانوں حتیٰ کہ اپنے پیرو مرشد کو بھی آپ نے خطوط لکھیں اس کے اندر بیس خطوط آپ کے مرشد کے نام ہیں جس میں انہوں نے آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کی ہے اور دین اسلام کی کچھ معاملات کو شیئر کیا ہے تو پہلے دفتر کے اندر تین سو تیرہ خطوط ہیں اور اس کو دار المعرفت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی علمی کتابوں میں ان خطوط کو جن کی تعداد تین سو تیرہ ہے ان کو دار المعرفت کہتے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے وہ آپ کے خلفاء نے غزوِ بدر کے شرکا کی مناسبت سے تین سو تیرہ رکھی اس کو کہتے دار المعرفت ہیں یعنی کوئی اللہ کی معرفت لینا چاہے تو وہ ان کو پڑے تو وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کر لے گا اور دوسرا جو دفتر ہے اس کو نور الخلائق کہتے ہیں یعنی مخلوق کے لیے یعنی کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے اور نور ان کو پڑے وہ اللہ رسول کے دین کی طرف آ جائے گا اس کو نور الخلائق کہتے ہیں اور اس کے اندر جو خطوط کی تعداد ہے وہ 99 ہے 99 کس مناسبت سے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس مناسبت سے اس کے اندر جو خطوط ہیں ان کی تعداد بھی کتنی ہے 99 اس کے اندر بھی اللہ رسول کا پورا دین ہے اس کے بعد تیسرا جو دفتر ہے اس کو معرفت الحقائق کا نام دیا گیا اور اس کے اندر 114 مکتوبات ہیں 114 کس مناسبت سے ہیں قرآن مجید کی صورتوں کی مناسبت سے قرآن کی صورتیں بھی 114 اور اس کے اندر جو مکتوبات ہیں وہ بھی کتنے ہیں 114 تو ابتدائی طور پر 114 تھے لیکن اس کی کمپائلیشن کے بعد کچھ اور خطوط آپ کے ملے جن کو اس کا حصہ بنا دیا گیا اور اب اس کے اندر 114 کے وجہے 124 خطوط ہیں یوں ٹوٹل ملائیں تو 536 خط بنتے ہیں جو آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے لکھی ہیں اور ہر ایک کے اندر قرآن و سنت جو ہے وہ کوٹ ہے اور 536 خطوط ہیں اور 192 لوگ ہیں 192 جن کو آپ نے یہ خطوط لکھیں ان میں سے ایک آپ کے پیر و مرشب کی ذات بھی ہے انہی خطوط کے اندر ہی میں وہ بات ارز کر رہا ہوں کہ کیا کیا ہے 370 قرآن کی آیات مبارکہ ہیں اور 300 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی تربیت کے لیے ترتیب دیں جو آج بخاری مسلم ترمزی ابودعود ابن ماجہ اور حدیث کے پورے ذخیرے کے اندر موجود ہیں قرآن کی آیات کی 370 اور احادیث تقریباً اچھا ان کی اوپر الگ سے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ الگ سے نکال دی گئی ہیں جو احادیث مبارکہ ہیں یہ الگ سے نکال دی گئی ہیں اور اس آپ کا جو علمی ذوق تھا یعنی آپ ایک موڈل پیر تھے معاشرے کے لیے وہ موڈل پیری کیا تھی قرآن آپ کو آتا تھا حدیث مبارکہ آپ کو آتی تھی آپ اپنے وقت کے جید عالم تھے لوگوں کے فلسفیانہ مسائل بھی حل کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ایک محبت اور قلبی تعلق تھا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی سیرت طیبہ پہ کام کیا ہے حضور کو خراجی عقیدت پیش کیا ہے ان کے اشار اور ان کے جو علمی نکات ہیں ان کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کیسے لکھا ہے میں دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں دو سو پچاس فارسی کے شیر آپ کی اس کتاب کے اندر موجود ہیں فارسی زبان کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو علم تھا اس کا جو ماخذ اور سورس تھا وہ عام آدمی نہیں تھا وہ مولانا روم کی مسنوی بھی تھی آپ نے اپنے مکتوبات میں مولانا روم کا نام ساری دنیا نے سنا ہے عشق و محبت میں ایک بہت بڑا نام ہے آپ نے مولانا روم کی مسنوی سے متعدد اشار لیے اور اپنا جو موقف تھا اس کے اندر ان کو ڈالا اور اپنے موقف کو تائید دی اور دوسرا بڑا کام آپ نے یہ کیا آئی تو اس لیے باتیں شاید مجھے اور آپ کو اجنبی لگتی ہوں ہمارا ان کتابوں سے تعلق ہوئی نہیں رہا ایک بہت بڑا نام تاریخ اسلامی میں حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے جن کی بڑی مشہور کتاب ہے دیوان حافظ دیوان حافظ فارسی کا بہت بڑا کلام ہے میں آپ کو برزہید پاکویند کی ایک اور بات بتاؤں یہاں پر لوگوں کے دلوں میں دیوان حافظ حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ یہ لوگ اپنی فال نکالا کرتے تھے دیوان حافظ میں سے فال کیسے نکالتے تھے فرض کالیں یہ آپ کی کتاب ہے دل میں کوئی بات رکھ لی میرے لیے یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں اللہ میرے دل میں کو بات ڈال دے تقویت دے دے اور کھولا ایک صفحے کی اوپر پہلی لین پڑھ لی ذہن میں رکھ لیا میرے اس کام کا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں فیوچر کیسا ہوگا یا نہیں کروں نہ کروں ذہن میں رکھ لیا جو صفحہ نکلے گا اس کی دائیں طرف کی چھٹی لین میں پڑھوں گا مجھے جو اس سے مفہوم مل گیا میں اپنا کام اس کے مطابق کر لوں گا تو آیت کھولی اور اس کے بعد پڑھا پڑھنے کے بعد اس کو دیکھا کہ کیا میرے جو ذہن میں مسئلہ تھا اس کے بارے میں یہ آیت کوئی رہنمائی کر رہی ہے یا نہیں تو دیوان حافظ کو اتنا بڑا مقام حاصل تھا اور یہ اس وقت ہندوئزم کے مقابلے میں ایک بہت پوزیٹیو سٹیپ تھا جو لوگ لیا کرتے تھے بھئی اس سے بہتر نہیں تھا کہ لوگ بجن گا لیں اس سے بہتر نہیں تھا کہ لوگ ہندوئزم کی طرف جائیں کم از کم وہ آ بھی رہے ہیں تو قرآن و سنت والے بزرگوں کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ان کے حالات کو پڑھیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں تو یہ علمی ذوق تھا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ دیوان حافظ جیسا کلام آپ نے پڑھا اور اپنی کتاب میں کوٹ کیا اور ایک بڑا مشہور قصیدہ ہے حضور کی محبت والا ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے ٹی وی پہ مختلف زوانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں انگلش میں اردو میں فارسی میں پشتوں میں کیا قصیدہ ہے جی قصیدہ بردہ جس کو قصیدہ ہے بردہ کہتے ہیں بردہ جو ہے وہ چادر کو کہتے ہیں اور یہ بھی بڑی محبت والی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ کو جب آپ بیمار تھے اور آپ نے سوچا کہ میں حضور کی سنا لکھ لوں تو آپ نے قصیدہ لکھا رات کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور نے چادر عطا فرمائی آپ نے دست شفاہ پیرا اللہ نے آپ کو شفاہ عطا فرما دی اس قصیدے کے اشار بھی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھیں میں صرف ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو میرے اور آپ میں سے ہر بندے کے لئے رعنما اصول کی ایسیت رکھتا ہے جو آپ نے لکھا ہے اور اس کے اصل رائٹر حضرت امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں وہ بات کبھی بھی نہ کہنا جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھی اور اپنے نبی کے بارے میں وہ بات بھی کبھی نہ کرنا جو یہودیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی اور وہ کیا تھا وہ غلو تھا اعتدال نہیں تھا وہ دین اسلام کی حدود کو کراس کرنا تھا عیسائیوں نے کیا کہا اپنے نبی کے بارے میں کہ ہمارے نبی کون ہے گارڈ ہیں یا سن آف گارڈ ہیں وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں عقیدہ تسلیس ٹرینٹی کا عقیدہ اسی سے جو ہے وہ عیسائیوں نے آئی تک معاشرے میں موجود ہے ہر پڑا لکھا بندہ تقابل عدیان کا اس کو جانتا ہے یہودیوں نے کیا کہا حضرت عزیر علیہ السلام کون ہے ابن اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو حضرت امام بسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا وہ نہ کہنا جو یہودیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا پھر کیا کہنا فرمایا جو بزرگی تمہیں ملتی ہے مخلوق کے میار کی وہ ساری کی ساری تم اپنے نبی کی جانے منصوب کر سکتے لیکن وہ نہیں کہنا جو یہودو نصارہ نے کہا تھا یعنی مبالغہ نہیں کرنا وہ نبی ہیں تو ان کو کس مقام پہ رکھنا ہے نبوت کے مقام پہ رکھنا ہے نبوت سے گرانا بھی نہیں ہے نبوت سے بڑھانا بھی نہیں ہے اور یہی وجہ تھی میرے بھائیوں جس کی وجہ سے آج بڑے بڑے مسالک وجود میں آگئے کسی نے حضور کو اپنے مقام نبوت سے نیچا کیا کتابیں لکھیں جو علوم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بڑے الٹ قسم کی چیزوں کے علوم کے ساتھ تشبیح دی ماذا اللہ حضور کا علم تو اس سے فلان چیز سے بھی کام ہے نماز میں خیال آجائے فلان کا تو ٹھیک ہے حضور کا خیال ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ نے جو ایک ڈیکورم دیا بولیں مقام نبوت سے نبی کو بڑھانا بھی نہیں لیکن مقام نبوت سے نبی کو کٹانا بھی نہیں یہ بھی نہیں کہنا کہ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں یہ بھی نہیں کہنا کہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں ہم بھی چلتے پھرتے ہیں تو وہ بھی چلتے پھرتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم بھی تو ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں اور بلکہ یہاں یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھ لیں آپ نے باقیدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی اسبات النبوہ رکھا اسبات النبوہ نبوت کا ثبوت کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے اور ایک اور بہت بڑا چیلین جو وایا ایران ایک ایسے اقائد کا کہ جن اقائد کو اسلام جو ہے وہ کھلے دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ جب یہاں تک پہنچا مغلوں کے دور میں تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی رد روافظ ہے کتاب کا نام ہی کیا تھا رد روافظ تھا کہ یہ یہ باتیں روافظ کی اور اہل تشیعوں کی یہ ہمیں قبول نہیں ہیں کیوں ہم اہل سنت کے اقائد کے حامل لوگ ہیں اس لیے آپ نے اسبات النبوہ بھی کتاب لکھی اور رد روافظ بھی کتاب لکھی اور اس کے بعد آپ نے آج جس چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے جس کو میں خود سمجھتا ہوں ہماری زبانیں مسنون اذکار روافظ کی جانب مفضول نہیں ہوتی ہماری زبانیں مسنون اذکار میں مصروف نہیں رہتی اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی اپنے شب و روز میں مسنون اذکار رکھے ہیں دو جمعہ مجھے یاد ہے چھ سات مہینے پہلے ہم نے پڑے تھے کہ مسنون اذکار صبح سے شام تک جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں دیئے وہ کیا ہے آپ نے ایک پورا رسالہ لکھا جس کا نام ہی ہے رسالہ تحلیلیہ رسالہ تحلیلیہ لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں ہے کے ساتھ نہیں ورنہ وہ تو میلٹ ہونا ہے تحلیل نہیں ہے کے ساتھ لاہر والی ہے تحلیل وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ آپ نے پورا رسالہ ہی مسنون اذکار کے اوپر لکھا اور یہ چیزیں آج نقش بندی جو ہے سوچ تصوف کی ان کے لئے بہت کارامد ہے نوجوان نسل کے لئے بھی کہ ہمیں مسنون اذکار کی طرف بھی آنا چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے کیا لکا اس باتو نبوہ اور پھر روافظ کے رات میں کیا لکی ردے رب یہ آج کی باتیں نہیں ہیں میرے بھائیو آپ کا زمانہ اگر دیکھیں تو زمانہ کسی اعتبار سے ہے آپ کی جو ولادت ہے وہ پندرہ سو ترے سٹھ ایسوی کو ہے اور آج کیا ہے ایسوی ساندھ دوہزار بیس ٹوینٹی ٹوینٹی تو پندرہ سو ترے سٹھ کو آپ کی سر ہند میں جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے اور اٹھائیس سفر دس سو چونتیس ہجری بمطابق سولہ سو چوبیس ایسوی میں آپ کا وصال ہے یہ باتیں آج کی نہیں ہیں سولہ سو چوبیس سے بھی آج تک گنیں تو سترہ اٹھارہ انیس بیس کتنے سال ہو گئے ہیں جی سینکڑوں سال پہلے کا یہ مرد مجاہد جو زمین شرک میں آلودہ ہو چکی تھی اور جو ذین شرک کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے تھے ان کے سامنے کیا رکھ رہے ہیں نبی بھی کوئی ہوتا ہے وہی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور فلا فلا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اس بات تو نبوہ بھی لکھی جاتی ہے رد روافض بھی لکھی جاتی ہے حضور کی عشق و محبت کے طرانے بھی لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور پھر اصل کرنے والی ایک اور بات جو آپ سے ضرور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر اسلام پہنچا تھا بزرگوں کے ثرو تو ولایت وہ مقام حاصل کر چکی تھی جو مقام اصل تصوف کا نہیں تھا یہ کینلی اس چیز کو افزرب کرے کہ یہاں پر بزرگ اسلام لے کر آئے تھے بزرگان دین لیکن لوگوں نے ہندوئزم کو چھوڑ کر بزرگان دین سے وہ امیدیں بھی وابستہ کر لی تھی کہ جو امیدیں لگانا اللہ کے علاوہ کسی سے ٹھیک نہیں آپ نے اس کی اوپر پھر بہت کام کیا آپ نے اپنے مرشد کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچایا اور آپ نے وہاں پر بھی لوگوں کی اصلاح کی اپنے پیر صاحب کو بھی خطوط لکھے اور اپنی ریعہ کو بھی خطوط لکھے میں نے اس کی اوپر کوٹیشن ایک دو دی ہیں کہ آپ نے وہاں پر کیا 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 کچھ آپ نے اپنے خطوط میں لکھا ہے غالباً ایک سو اکتالیس یا بیالیس نمبر خطوط ہے آپ نے اس بات کی وضاعت فرمائی کہ جو لوگ کہتے ہیں طریقت ہی سب کچھ ہے نمازیں میری مکہ میں ہوتی ہیں میں یہاں نہ بھی پڑھوں تو کوئی بات نہیں اور میری فجر تو مکہ ہوتی ہے اصل مدینہ ہوتی ہے اور مغرب بغداد شریف ہوتی ہے اور عشاء میری فلان علاقے میں ہوتی ہے آپ نے اس چیز کو رد فرمایا آپ نے فرمایا اصل کام تمہارے سامنے شریعت محمدیہ کا ہے اصل کام کیا ہے شریعت محمدیہ ہے تین باتیں آپ نے فرمائی علم عمل اور اخلاص یہ آپ کے مکتوب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو تمہیں تقوی کی طرف لا سکتی ہے وہ علم ہے اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہے آپ نے فرمایا یہ دونوں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے پہلے تو سو کال تصوف کو رد فرمایا پھر آپ نے فرمایا مصوفی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کیا ہو علم ہو اور علم کے ساتھ کیا ہو عمل بھی ہو آپ نے فرمایا یہ دونوں باتیں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک ان دونوں کے ساتھ ایک تیسری بات نہ ہو آپ نے فرمایا تیسری بات پھر کیا ہے علم بھی ہو اس کے اوپر عمل بھی ہو اور عمل کے اندر اخلاص ہو جسٹ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر وہ بندہ اللہ کی طرف جانے والی سلوک کی منازل کو تہہ کرنا شروع کر لیتا ہے یہ وہ تعلیمہ اور آپ نے اہل سنت کے ہاں جو بدت کی تقسیم ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہیں یعنی ہمارے ہاں سے مراد آج کی نہیں آج سے آٹھ آٹھ نونوں سال پہلے جن علماء نے کتابے لکھیں انہوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ ہر نیا کام ہی حرام نہیں ہوتا ورنہ پھر بہت ساری چیزیں دینی اسلام سے نکل جائیں گی ہر وہ کام جو شریعت کے تابع ہو دور رسالت اور دور صحابہ میں ہوا ہو یا نہ لیکن وہ کام ٹھیک ہو اللہ اور اس کے رسول کا دین اس کی اجازت دیتا ہو وہ کر لیں وہ بیدت کہلائے گا لیکن وہ بیدت حسنہ ہوگا وہ ٹھیک بیدت ہوگی لیکن آپ نے جب اپنے دور کے حالات لکھے تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں بیدت حسنہ بیدت سیعہ کی طرف لے جائے تو پھر بیدت حسنہ بھی کوئی مقام نہیں رکھتی وہاں پر ہم دو جمع دو چار صرف اور صرف حضور کی سنت اور حضور کی حدیث کو دیکھیں گے ہم کسی تیسرے کام کی طرف نہیں جائیں اور یہ واحد صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے بیدت حسنہ کو اگر وہ بیدت سیعہ کی طرف لے جانے والی ہو تو آپ نے کہا کہ پھر وہ بیدت بھی کوئی مقام نہیں رکھ تو یہ وہ ایک اسلام کے چہرے سے ایک ایسی گرد و غبار کو اٹھانا تھا اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے مجدد اور مجدد کا لقب آپ کو کس نے دیا پیدائش ہوئی سرہند میں بھارت انڈیا میں اور پھر آپ پڑھنے کے لیے پاکستان موجودہ میں تشریف لائے اور آپ پڑھے کہاں پر آپ نے سیالکوٹ میں جا کر تعلیم حاصل کی ایک بزرگ تھے ملہ عبدالعکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی یہ آپ کے کلاس فیلو تھے یہیں پر آپ نے احادیث پڑھی اور سترہ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم دین بنا دی سترہ سال کی عمر میں آپ کا فتوہ چلتا تھا اور یہ جو مجدد کا لقب ہے یہ آپ کو ملہ عبدالعکیم سیالکوٹی جو سیالکوٹ کے رہنے والے تھے انہوں نے آپ کی جب یہ دیکھی صلاحیتیں تو انہوں نے آپ کو مجدد کا لقب دیا کہ مجدد اب دیکھیں نہ مجدد ہوتا کون ہے حضور نے فرمایا اللہ ہر سو سال کے بعد اور ہزاروں سال کے بعد ایک بندہ بھیتا ہے جو دین اسلام کے اوپر جو غبار پڑ چکا ہوتا ہے اس کو وہ ہٹا دیتا ہے آپ نے کیا ہٹایا غبار یہاں اسلام تو پہنچ چکا تھا کتنا بڑا خطہ ہے ذرا یہ غور کریں جہاں پر مغلوں کی سلطنت تھی وہ ایک موتات اندازے کے مطابق بتیس لاکھ مربع میل کا جغرافیہ بنتا ہے کتنا ہے جی بتیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی ہم باتیں کرتے ہیں اور سکندر عاظم کے ساتھ جس کو ہم وہ تشویح دیتے ہیں کہ سکندر ثانی ان سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل ہے اور مغلوں کا کرائیٹیریا کہاں تک جاتا ہے ساڑھے بتیس لاکھ مربع میل تک اور ملینز نہیں بلینز میں لوگ آباد ہیں جن کی اصلاح کرنے والا شیخ خامن سرندی مجدد الفثانی کہلاتا ہے کیوں آج آپ دیکھیں سارے مطالعہ کریں اور نیٹ پہ دیکھیں جدید چیزوں کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے سات بریازموں میں سب سے زیادہ انسانی آبادی کس بریازم ہے بریازم ایشیا میں اور ایشیا کے تمام آپ جغرافیے اس کو جب آپ سب ہیڈنگ میں اور اس کو مزید تقسیم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں کہاں تک ان کی حکمرانی تھی ان لوگوں کی اصلاح جب ان بزرگوں نے کر دی حضرت خاجہ باقی بلہ نے آپ کے مرید حضرت مجد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ نے اس خطے میں ہمیں نور بخشے حکمران ٹھیک ہو گئے حکمران کیسے ٹھیک ہوئے اکبر نے تو دین اکبری ایجاد کر لیا تھا آگے اس کے بیٹوں نے بھی دین اسلام سے موڑ لیا تھا لیکن جہانگیر کی آپ نے جب اصلاح کر دی تو پھر ہوتے ہوتے ایک وہ شخص بھی آیا جس کو عالمگیر کے نام سے یاد کرتے ہیں تو عالمگیر نے پھر کیا کیا تمام مسالک کا متفق علی فتوہ آج بھی کس نام سے مشہور ہے فتاوہ عالمگیری فتاوہ عالمگیر کے دور میں تمام علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل مرتب کیے اور اس پورے خطے کا قانون تھا وہ عالمگیر جو ہے وہ مرتب کرنے والا تھا اور اس کے دور کے علماء تھے کہا جاتا ہے کہ اس کے دور کے علماء کی جو مجلس ہے وہ پانچ سو علماء پہ مشہور تھی اور ان میں سے ایک بزرگ کا نام تھا ملہ نظام و دین اور انہی کی وجہ سے آج ہمارے جو مدارس میں چیز پڑھائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں درس نظامی درس نظامی کیوں کہتے ہیں کہ اس کو کمپائل کرنے والی شخصیت کا نام کیا تھا ملہ نظام و دین اس نسبت سے کیا بنا درس نظامی تو درس نظامی مرتب ہوا آج دیوباند اہل حدیث اور بریلوی مکتبہ فکر تمام مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے تھوڑی سی ایڈیٹنگ بھی کوئی کر لے لیکن اس کی ساری روٹس اور جڑیں آپ کو اور انزیب آلمگیر کے دور میں نظر آتی ہیں جو اس کی اسلام کے لیے خدمات تھیں لیکن اس کا سیرہ کس کے سارے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے سارے جنہوں نے ان کے بڑوں کو تیار کیا جنہوں نے فضا قائم کی حضرت مجدد کا وصال تو پہلے ہو گیا پیدائش کب ہے سولہ سو میں نے عرض کیا نا پندرہ سو ترے سٹھ میں پیدائش ہے اور سولہ سو چوبیس میں وصال ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے حضرت شاہ عبدالحق مہدد سے دل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے پھر علماء تیار ہوتے ہیں آپ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے دیوبند میں کبھی بھی علم دین کا چرچہ نہ ہوتا جو آج ہے آپ کے بریلی میں کبھی علم دین کا چرچہ نہ ہوتا جو آج ہے سارے مسالے کے لوگوں کا اگر مجدد الفسانی حضرت خاجہ باقی بللہ نقش بندی بزرگ اور چشتی بزرگوں میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجبیری رحمت اللہ تعالیٰ جیسے بزرگ نہ ہوتے ہمیں یہ کبھی بھی اسلام کی باریں اس خطے میں نظر نہ آتے اس کا میں نے ایک تھوڑا سا کرکس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ پڑھئے گا اس خطے میں بڑے بڑے بزرگوں کا کردار ہے ترکمانستان سے لے کر نقش بندی بزرگ یہاں پر تشریف لائے چشتی بزرگ یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر اسلام کا کلمہ پہنچایا توحید کو جاری اور ساری فرمایا اور شرک کا جو ہے وہ کلہ کما کر دیا اور بزرگوں کے اوپر پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں حضرت مجدد کے حالات جب میں جمعہ کی تیاری کے لیے کمپائل کر رہا تھا تو میں نے حالات میں پڑھا اللہ نے آپ کو بیٹے سات عطا فرمائے بیٹیاں تین عطا فرمائیں اور کرونا کے حالات میرے پیش نظر تھے مہینوں کے فرق سے چار جنازے تاؤن کی بیماری میں اٹھے آپ کے بیٹے بیٹیاں دنیا سے رخصت ہوئے لیکن یہ مرد مجاہد پھر بھی اس کے پائے استقلال میں کبھی فرق نہیں آیا سعیدہ تعظیمی کو کبھی رواہ نہیں رکھا کیونکہ سعیدہ تو عبادت کے لیے ہے کس کے لیے اللہ کے لیے اور اگر اکبر یا کوئی بادشاہ جانگیر کہتا کہ چلے عبادت کے لیے نہ کرو تعظیم کے لیے ہی کر لو آپ نے پھر بھی وہ سعیدہ نہیں کیا بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ کو جانگیر نے بلایا اور آنے کے لیے کوئی دروازے کے بجائے کھڑکی رکھی کہ چلے تھوڑا سا جھکی اندر آئیں گے لیکن آپ نے سب سے پہلے پاؤں اس کھڑکی سے آگے کیے اور اس کے بعد آپ نے سر جو ہے وہ آپنا اندر کیا علامہ اکبال نے جب آپ کا یہ جذبہ دیکھا تو علامہ اکبال نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا علامہ اکبال نے کیا کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر پتا چلا زیارتِ قبور مسنون ہے اور بزرگوں کا شیوہ اور وطیرہ رہا ہے علامہ جیسا انٹیلیکچوال آدمی بھی کیا کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک ہے زیرِ فلق متلِ انوار فلق کے نیچے کوئی اگر انوار بکھیر رہا ہے تو وہ مجدِ دلفِ ثانی کی قبرِ انوار بکھیر رہی ہے اور آپ فرماتے ہیں گردن نجھو کی جس کی جہانگیر کے آگے بولیں گردن نجھو کی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار نفس نہیں بلکہ یہ ہے نفس نفس جان کو کہتے ہیں نفس سانس کو کہتے ہیں تو گردن نجھو کی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے بان وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے بان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار یہ کون تھا شیخ خامن سرندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا کرکس کیا نکلا ہمارا مقصود قرآن ہے ہمارا مقصود اللہ کے نبی کی حدیث و سنت ہے اس کے جتنے راستے بزرگوں نے اپنائے یہ اپنے وقت کے لیے بہت بڑی غنیمت تھے آج بھی ہم ان سے نور اصل کر سکتے ہیں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان بزرگوں کی تعلیمات کا تعرف کروا دوں اس کو پڑھیں کچھ انڈیکیشن میں نے یہاں دے دی ہیں مزید آپ مطالعہ کریں قرآن کی کتنی آیات کی مکتوبات میں تین سو ستر اور آدیس مبارکہ تین سو اور فارسی کے اشار عربی کے اشار قصیدہ بردہ مولانا روم کی مسنوی جس کو فارسی زبان میں قرآن کہا جاتا ہے دیوان حافظ جیسی کتابیں قاضی آیاز مالکی جیسی سیرت کی کتاب حدیث کی بہت بڑی کتاب ابن حجر کی اور فقہ انفی کی مطبر کتابوں میں ہدایہ اصول فقہ کی کتابوں میں توضیح تلوی یہ سارے وہ سورس ہیں آپ کے نالج کے جس کے بعد آپ نے لوگوں تک پچھایا اور ایک اعلان کر دیا جو میں بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کر دیا کہ اگر کسی نے مرشر چننا ہے اگر کسی نے پیر چننا ہے تو وہ ان بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے چنیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں نے کسی انپڑ اور جاہل کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑانا میں نے دین کی رانمائی کے لیے قرآن و سنت کے کسی حامل بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تاکہ میں حلال و حرام کی تمیز کرتا رہوں حلال لیتا رہوں اور میں حرام سے بچتا رہوں تین پوائنٹ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ نمبر ون عقیدہ اسلام نمبر ون عقیدہ اسلام نمبر ٹو آپ نے فرمایا عشاعت اسلام اور تیسرا آپ نے فرمایا ہر مقام پر حمایت اسلام یہ تین وہ عقائد تھے جن کے اوپر آپ نے پوری زندگی گزار دی تو یہ آج ان بزرگوں کا دن تھا تو میں نے آپ کی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کر لیں حیرت مجد الفسانی کی آج اٹھائی سفر ہے اٹھائی سفر کو یہ آپ کا وصال ہے تو نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے ان بزرگوں کی شکل میں زندگی رہی تو نیکس جمعہ انشاءاللہ سفر میں ہی وصال ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی تو ہم ایک جمعہ میں خطبہ پڑھتے ہیں عموماً اہل سنت کے علماء اسی خطبے کو پڑھتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جو ہم عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں وہ اگلے جمعہ پہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں یہ ہوتا کیا ہے تو اس میں پھر ربیو الول کا استقبال بھی ہوگا زندگی رہی تو آلہ حضرت کے کلام پہ بات بھی ہوگی اللہ آپ سب کو جزائے خیرت عطا فرمائے